پی ایم اے وائی سکیم کے تحت اگر آپ نے ابھی تک فائدہ نہیں لیا ہے سرکار کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے ایک انیشیٹیو لیا گیا کہ جو پی ایم اے وائی لیفٹ آؤٹس ہے ان کو ایڈ کرنے کے لیے پروسس جو ہے وہ شروع کیا گیا اور آپ نے دیکھا وزیراعظم نے اوہت لینے کے بعد ہی پہلے جو ہے یہ بتا دیا کہ مزید تین کروڑ مکان جو ہے مستق لوگوں کو دیے جائیں گے لیکن کئی نہ کئی جب آپ ان لوگوں کو ایڈ کریں گے تو اس میں آپ نے جو ہے ایک فارمر تھی یعنی راشن کارٹ بہت ضروری رکھا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا راشن کارٹ ابھی نہیں بن رہا ہے ان کو کس طرح کی پریشانی آ رہی ہے آج جب بانی حال میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہمارے ساتھ نوجوان لیڈر علیہاس بانہالی صاحب ہے ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے آخر کس طرح کی پریشانیہ لوگوں کو آ رہی ہے اگرچہ انتظامیہ نے بہترین ڈیسیجن لیا بہترین انیشیٹو لیا جو لیفٹ آؤٹس تھے پی ایم اے وائے میں انہیں ایڈ کرنے کا جو انیشیٹو ہے وہ شروع کر دیا گیا سب سے پہلے جاوید صاحب میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ آئے روز یہاں کے عوامی مطالبات کو مشکلات کو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں جہاں تک آج کے پورا من احتجاج کا تعلق ہے دراصل میں پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ بانی حال کے اندر لوگوں میں پی اے میں وائے کو لے کر جب سے پورٹل ری اوپن ہوا ہے اس کو لے کر ایک تشویش کا عمل دور دورہ ہے لوگ پریشان ہے کہ وہ مستفید ہونا چاہتے ہیں حالانکہ وہ مستحق ہے لیکن ان تک اس سرکاری معاونت کا فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے بیسیکلی جو کور ایشو ہے لوگوں کا میں آپ کی وسادت سے حکام تک بھی یہاں کے انتظامیہ تک بھی اور خاص کر جو متاثرین ہیں جو لوگ مستحق ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں ہم تو سرکار کے حکم نامے کی اس کوشش کو سراتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں جو محکمہ ہمارے سارفین ہے جس کو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے بھی جو انیشیٹیوز لیے گئے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے دیکھیں پی اے میں جو ہے پردان منتری عواز پلس یوجنا جو پورٹل کھولا گیا ہے اس کے تحت ان ہاؤس لیس کو جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو مکان دینا درکار ہے اور ایک زابطہ اس کے لیے راشن کار کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن ستم زریفی کا عالم ہے کہ دوہزار گیارہ کی سنسس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جب بھی ہم گرام سبا میں بیٹھتے ہیں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ان کے پاس اگرچہ مکان نہیں ہے لیکن جب ان کو راشن کار مانگتے ہیں وہ ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے باوجود ان کے پاس راشن کار نہیں ہے میری سرکار سے گزارش ہے کہ آپ نے تین نکتوں پر کام کیا ہے ایک ہو گیا ایڈیشن ڈیلیشن بائی فرکیشن اور جو آپ نے نیو کریشن کرنی ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے بند رکھی ہے آپ کے پاس کیا ذابطہ ہے کہ آپ ان متاثرین کو اس ان مستحق لوگوں کو مکان دینے کے لئے کوئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں میں آپ کی وسادت سے محکمہ دہی ترقی جو رولر ڈیولپنٹ ہے ان سے اور خاص کر یہاں کے ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو ایک پیپل فرنڈی آفیسر ہے کہ مہربانی کرے اگر ایک ہمارے سارپ کے پاس ایک بینی فیشری کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے اس کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کے پاس کنزیومر آئی ڈی ہے بجلی ڈیپارٹمنٹ کی لیکن جب راشن کارڈ کی بات آتی ہے ابھی تک پچھلے پچیس پندرہ سالوں سے اس کو راشن کارڈ نہیں دیا گیا ہے لیکن وہ اس کے پاس چوکی چولا نمبر ہے اسی چولا نمبر کو ریجسٹر کیا جائے انڈر پروسس میں رکھا جائے جب تک اس کی سنکشن آ جاتی ہے اور جب تک سرکار کوئے آئندہ آنے والے وقت میں راشن کارڈ بنانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پنچائٹو کے اندر پچاس فیصد آبادی ایسی ہے جن کے پاس راشن کارڈ جو ہے جن کو دس سال پندرہ سال ہوگے شادی کیے ہوئے لیکن ان کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے اسی کو لے کر آج ہم نے مجھے لگتا ہے کہ اس میں مختلف پارٹیاں تھی سب لوگوں نے جو اجتماعی طور پر ایک پورا من احتجاج اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی آدمی کو سامنے آنا ہے somebody has to take the call اور ہم administration کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے سرکار کے ایجنڈے کو زمینی سطح پر implement کرنے والے ہم لوگ ہیں اور ہم ہی لوگ ہیں جو سرکار کے سکیموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں میبر اینڈم بھی آپ نے دیا sdm بانی حال کو کیا تھا اس میں کونسی چیز کو آپ نے اس میں point out کیا کیا کہ ہم نے خدشات یہ ظاہر کیے یا تو آپ کی communication gap ہے کہ آپ کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے اگر آپ ایک طرف سے پردان منطری صاحب کا یہ لقش ہے کہ لوگوں کو مکان دینا ہے لیکن زمینی سطح پہ جب آپ اس کے فارمالٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس بنیادی لوازمات نہیں ہے تو لوگ مستفید کیسے ہو جائیں گے ایک آدمی جس نے پندرہ سال پہلے شادی کی ہے جس کے تین بچے ہیں جس کے پاس مکان نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا راشن کڑ الگرنہ ہونے کی وجہ سے اس کو مکان نہیں مل رہا ہے تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں نانصافیاں ہو رہی ہے اسی چیز کو لے کر آج ہم نے مشترکہ طور پر میمورینڈم سبمیٹ کیا اور ہمیں پوری امید ہے کہ ڈی سی صاحب اس کو فوراں کوئی میٹنگ بلا کے اس کے لئے کوئی حکمت عملی تیار کریں گے تاکہ جو آج اس وقت آنگوئنگ جو گرام سبائے ہو رہی ہے گرام سباؤں میں ان لوگوں کی نشاندہی ہو جائیں جو صحیح معنوم ہے جو ہے اس کے حق رکھنے والے لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں اور ان کو اس سرکاری سکیم کا معونت ملے اور وہ اپنے مکان تعمیر کر سکے میں آپ کی وسادت سے یہاں کے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا امتیاز جو پارٹی ایفلیشن سے اس کو سائیڈ پر رکھ کے پبلک کے اس مودے کو اٹھانے کی بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور یہ جو مکانات آج ملنے والے ہیں مجھے لگتا ہے دس بیس سال کے بعد اب دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے اس لئے اگر آج ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے صحیح نمائدے نہیں ہوں گے میری پھر آپ سے ڈی سی صاحب سے اور خاص کر جو میڈیا یہاں کی لوکل ہے جو اکثر قلیدی رول کرتی ہے ادا کرتی ہے چاہے کوئی بھی چینل ہو کہ وہ اس ایشو کو جو کور ایشو ہے اس کو اٹھائے اور اس کو حکام بالا تک پہنچا کے لوگوں کو انصاف دلائے جائے صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو آپ کی وسادت سے کیونکہ آج کافی عرصے کے بعد میں آپ کے ساتھ روبرو ہوا ہوں میں سرکار تک لانا چاہتا ہوں دیکھئے جو تری ٹائر سسٹم جو سرکار نے امپلیمنٹ کیا تھا اس کو ہم نے سراہ اور بہت سارے کام ہوئے لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں نائنصافیاں ہو رہی ہے جب آپ پلان فارمیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے ڈی ڈی سی کاؤنسلر صاحبان بنے ہیں ان کے پلان کو گرام سبا میں کبھی ویٹ نہیں کیا جاتا ہے اس میں پولیٹیکل پلاننگ ہو جاتی ہے ہم نے ڈی سی صاحب سے اے ڈی ڈی سی صاحب سے اے سی ڈی صاحب سے بیڈیو صاحب سے اکثر یہ بات کی کہ اگر گائیڈ لائنز یہ کہتی ہے کہ آپ نے کرائیٹیریا تیس پرسنٹ جو آپ نے ریلو رولر کنیکٹیوٹی کو لگانا ہے سوائل کنزرویشن کو لگانا ہے وارٹر بارڈیز کے لیے لگانا ہے یا رولر انفرسٹیکچر میں ایسٹڈ بیلڈنگ کے لیے لگانا ہے لیکن آپ وہاں پر آپ اپنی اینک کیوں اتار دیتے ہیں جب آپ نے سرپنچوں کا پلان بنا رہا ہے پنچوں کا پلان بناتا ہے آپ گرام سبا کرا کے آج بھی ویڈیو صاحب ایز اے نوڈل آفیسر سپروائزر پنچائیٹوں میں جا کر یہ پلان بنا رہے ہیں لیکن میرا عدب سے آپ سے یہ سوال ہے کیا یہ قانون صرف سرپنچوں اور پنچوں کے لیے ہے کیا بی ڈی سیز اور ڈی ڈی سیز کے لیے بی ڈی سی تو اب ہے ہی نہیں جو ڈی ڈی سیز کا پلان دیکھ رہے ہیں میں کسی کی انفرادی نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پلان ہے جس سے پولیٹیکل پراسس کو پرموٹ کیا جاتا ہے جو اسنس ہے ڈیموکریسی کا جو پنچائیٹوں کا بنیادی نظام ہے اس کے ساتھ ذاتیاں ہو رہی ہے ہم آپ کی وسادت سے سرکار سے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اس کی آواز ہم سڑکوں پہ لڑے ہماری گزارش ہے ہمارے دو ہی مددے ہیں ایک تو راشن کارڈ کو لے کر جو ہماری آئی ڈی ہے اس آئی ڈی کو آپ کوئی راستہ نکال کے اس کو کس طرح سے آپ اس پلان فارمیشن میں آئی ڈی کو ایتھنٹیکیٹ کر کے اس مستحق افراد تک مکان کا حق دلاتے ہیں اور دوسری بات جو ہے جو بھی پلاننگ آپ کو کرنی ہے اس خاص گفتگو میں شامل تھے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ ایک بار پھر سے اگرچ پی ایم اے وائی لیفٹ آؤٹس کے لیے پورٹل کھولا گیا انہیں پروسس سٹارٹ کیا گیا انہیں ایڈ کرنے کے لیے انہیں فائدہ دلانے کے لیے جو لوگ پی ایم اے وائی کے تحت جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ کئی نہ کئی انہیں دشواری آرہی ہے کیونکہ جو فارمیلٹیز ہے ان میں سے راشن کارٹ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے سرکار کو ضروری اقدامات اٹھانے کی ازہد ضرورت ہے مجھے یرسول جاوید کو اسی خبر کے ساتھ دیچے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال اللہ نگے بان